السلام علیکم کیا عمیرہ احمد نے دوب کی دیوار کی کہانی بھارت کے کہنے پر لکھی؟ عمیرہ احمد کا ڈراما دوب کی دیوار کا ایشیو کیا ہے؟ اس ڈرامے کی کہانی آخر ہے کیا؟ اس پر اتنی تنقید کیوں کی جا رہی ہے؟ آج کی ویڈیو میں تمام حقائق بے نکاب کریں گے سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی گنٹی کے نشان پر کلک کر لیں کیا ہیرو پاکستانی لڑکا نہیں ہو سکتا تھا؟ پاکستانی سوشل میڈیا سارفین معروف ڈراما نگار بیرہ احمد پر برہم کچھ لوگوں نے ڈرامے کی مصنفہ پر غداری اور ملک دشمنی کا الزام بھی آئیت کر ڈالا کیونکہ یہ ڈراما پاکستان میں نہیں بلکہ انڈیا کے ویب سٹریمنگ پلیٹ فارم زی فائب پر آن ایر ہونا ہے سوشل میڈیا سارفین یہ سوال کر رہے ہیں کہ دھوپ کی دیوار اس کی کاسٹ اور مصنفہ سے پوچھا جائے کہ انہیں ہزاروں پاکستانی اور کشمیلی شہیدوں کو بدنام کرنے کا حق کس نے دیا سوشل میڈیا پر ردعمل اتنا شدید ہے کہ ہزاروں لوگ بین دھوپ کی دیوار ٹرینڈ چلا رہے ہیں سوشل میڈیا سارفین کو ڈرامے کی کہانی پر بھی اعتراض ہے ٹیزر میں دکھایا گیا ہے کہ ایک انڈین ہندو لڑکے کی ایک پاکستانی مسلمان لڑکی کے ساتھ نفرت اور لڑائی کیسے پیار برے رشتے میں تبدیل ہو جاتی ہے دونوں کے والد انڈیا اور پاکستان کے فوجی ہیں اور دونوں انڈیا اور پاکستان کی سرحد پر جاری کشیدگی کے دوران مارے جاتے ہیں شروع میں دونوں اپنے اپنے والد کی بہادری کی داستان سنا کر لوگوں سے تعریف بٹورتے نظر آتے ہیں لیکن دھیرے دھیرے ان کی لڑائی دوستی میں بدل جاتی ہے اور وہ یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ ملکوں کی کشیدگی لوگوں کی باہر میں لڑائی ہرگز نہیں ہے اہد رضا میر ڈرامے میں مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں اداکارہ سجل علی اس ڈرامے میں پاکستانی لڑکی سارا کا کردار کرتی نظر آتی ہیں مصنفہ عمرہ احمد نے ویف سیریز لکھنے پر غدار اور ملک دشمن کہلائے جانے پر وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اس موضوع کو آئی ایس پی آر نے اوکے کر دیا تھا اور انہیں رویل پنڈی بلا کر ان سے میٹنگ بھی کی گئی اور کہا گیا کہ انڈیا پاکستان کے تعلقات پر فوج کا بھی یہی سٹانس ہے